نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذرن کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ ومن تکرب منی شبرن تکربت منہ زران ومن تکرب منی زران تکربت منہ بان ومن عطانی یمشی اتیتوہ حرولہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص مجھ سے بالست بھرد قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دور کر آتا ہوں محترم ناظری میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا اردو تجمع بھی میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے اس حدیث کے رابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اب اس حدیث میں تقرب الاللہ کے ذرائع بتائے جا رہے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے بالخصوص مسلمانوں کو مثال دی ہے کہ اگر کوئی بالسٹ بھر اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جو اللہ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف کوئی پیدل چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اب یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ رہے راست اور رہے حدیر پر لانا چاہتا ہے اب انسان جو رجوع الاللہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ ایک سفر کرتا ہے اللہ اس کے لئے ڈبل سفر قریب ہو جاتے ہیں اگر وہ بالس چلتا ہے اللہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتے ہیں یعنی یوں سمجھے اگر وہ ایک منزل چل کر آتا ہے تو اللہ دو منزل اس کے قریب ہو جاتا ہے اب جو پیدل چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم اللہ کے بنو تو صحیح اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے اللہ تمہیں راہِ ہدایت پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں پکڈنڈیوں سے لے جا کر سراتِ مستقیم پر لانا چاہتا ہے وہاں سے ہٹا کر تو اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یہ بندہ ہے جو اگر وہ نیک سوچ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں زیادہ نیکی ڈال دیتی ہے اب کوئی اگر اللہ کو منانا چاہتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کی فہم و فراست کو اس کی سمجھ بوجھ کو اس کے شعور کو اس کے ادراک کو بڑھا دیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اسے نقصان خسران کا بتاتا ہے کہ دنیا داری سے کام کرنے سے نقصان ہوگا خسران ہوگا اگر وہی کام تم اسلامی طریقے سے کرو گے اسی میں دنیا بھی بن جائی آغرط بھی بن جائی جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسی طرح جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو منائیں ہم اپنے دنیاوی کاروبار کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق نبھائیں یا سرانجام دیں تو اللہ ان کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے ان کے لئے ماحول بنا دیتا ہے ان کے لئے وسائل پیدا کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا انسان کا صرف کام کوشش کرنا ہے اس کو پھلپول لگانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے انسان کو اپنا تز کے نفس کرنا چاہیے اللہ کی طرف جانا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لئے دین اسلام پر استقامت دکھانا چاہیے ثابت قدمی کے ساتھ حدیث رسول پر عمل پیرا ہونا چاہیے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے ناظرین اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے ہم اس بخش کے راستوں پر تو چلےنا اللہ ہماری نیکیوں کو دگنا کر دے گا اس سے بھی بڑھا دے گا وہ سات گناہ کیا سات سو گناہ تک بڑھا سکتا ہے اللہ ہمارے خلوصوں کو جانتا ہے ہماری نیجتوں کو جانتا ہے ہمارے دلی حالات اور راز و نیاز کو جانتا ہے تو محترم ناظرین ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف ان کے بتائے ہوئے بیانات کی طرف قرآن کے فرامین کی طرف رسولِ خدا کی حدیث کی طرف ان کے قول ان کی سنت ان کے عصوہِ حسنہ کی طرف ہمیں روانہ ہونا چاہیے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہماری ہر وقت یہ سوچ ہونے چاہیے یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں شادی کر رہا ہوں اس کا طور طریقہ اسلامی کیا ہوگا میں جو یہ کاروبار لگا رہا ہوں اس کا اسلامی طور طریقہ کیا ہوگا میں یہ جو بچوں کی تربیت کر رہا ہوں اسلامی طور طریقہ کیا ہے میں جو کامیابی چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تو اس کا کیا طور طریقہ ہے جو مخلص بندے ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی کامیابی کوئی سالم غالم کامیابی نہیں ہے مستقل کامیابی نہیں ہے ہمیں مستقل کامیاب ہونے کے لیے دنیا داری کو دین داری کے مطابق سرانجام دینا چاہیے اور امام الانبیاء سید رسول ختم رسول کے قوانین بتائے رسولوں کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا چاہیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ حکیم الامت اللہ کے رسول ہے اللہ کے بعد سب سے بزرگترین ہستی اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی دین کو نہیں جانتا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلا دی ہے مکمل کر دی ہے اور اللہ نے اپنے رسول پر قرآن کے نظور کر کے قرآن مجید ناصل کر کے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی دین کو مکمل کر دی ہے اب ہم اس مکمل دین کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں علماء کے پاہ جانا چاہیے یہ کون سا وہ دین ہے کون سا وہ راستہ ہے کون سا وہ نیکی کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے انسانیت کو بتایا آج ہم تمام تر اختلافات کو بھلا دیں تمام تر پکڈنڈیوں کو چھوڑ کر حدیثِ رسول کی طرح آئے ہم قرآن کو سمجھنے کیلئے علماء اکرام کے پاس بیٹھیں مفسرین کے پاس بیٹھیں دانشوروں کے پاس بیٹھیں اہلِ علم کے پاس بیٹھیں جو صاحبِ رائے ہیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے تحقیقات کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا اور دین کو صحیح اپنانے میں رسارچ کرنے میں تحقیق کرنے میں ہمیں تغدو کرنی چاہیے ہمیں سچا کرا دین قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس لئے مطلب ناظرین اللہ کی طرف رجوع کروگے ایک بالش چلوگے تو اللہ ایک ہاتھ ہمارے قریب آجاتا ہے ہم اگر دو ہاتھ ایک ہاتھ قریب جاتے ہیں تو اللہ دو ہاتھ ہمارے قریب آجاتا ہے ہم اگر پیدل چل کر جاتے ہیں اللہ دھوڑ کر آتے ہیں پھر کیوں نہ ہم اپنی کامیابی کو مقدر کریں پھر کیوں نہ ہم اپنی کامیابی کے راستے پہ چلیں پھر کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کو منائیں اللہ اور اس کے رسول کو منانے میں ہمارا ہی پیدا ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی یہ فعالی دنیا تو چلی جائے اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ مستقل زندگی ہے اور اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے سے نجات بلے گی آخر دوانا ان الحمدللہ